ناظرین اکرام السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس داڑی موچ والی پیرنی کی سچائی کے بارے میں بات کریں گے عورتوں جیسی چال ڈھال عورتوں جیسا جسم عورتوں جیسے کپڑے لیکن چہرے پہ بڑی داڑی اور موچیں اس پیرنی کے بہت سارے ویڈیو نیٹ کے اوپر موجود ہیں قریب قریب سبی ویڈیوز کے ساتھ سوفی کلام اور کوالی لگائی گئی ہے جو بھی انسان اس پیرنی کی ویڈیو دیکھتا ہے اور سوفی کلام اور کوالی سنتا ہے تو ہر دیکھنے والے انسان کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے پھر عور میں نے تحقیق کی تو اس کا جو دربار بنا ہوا ہے وہ بھی دور سے دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے یہ درگاہ ہے اور اس پیرنی کی ویڈیوز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے کیا سچ میں یہ مسلمان ہے کون ہے یہ کیا نام ہے اس کا ساری سچائی بات میں پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد سچ ضرور دیکھئے گا موسیقی 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 ساری خواتین ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کے چہرے پہ داڑی مونچ کے بال نکل آتے ہیں دوسری ترویہ خاتون دماغی توازن نہیں ہے اس لیے آنے والے لوگوں کو گالیاں دیتی ہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اسے مایہ بھگوان سمجھتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری مسئیبتیں دور کرتی ہیں ہمارے کام چل جاتے ہیں ہمیں بیٹے اور بیٹیاں آتا کرتی ہیں اس خاتون کے وہاں جانے والے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ پنجاب میں ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی جاتے ہیں کچھ تھوڑے بہت مسلمان بھی جاتے ہیں اس کے پاس کیونکہ ان مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ولیہ اور پہنچی ہوئی ہستی ہے تو سکھ مذہب والے جانے ان کا مذہب جانے غیر مسلم جانے ان کا مذہب جانے میں بس مسلمانوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی اس کے وہاں جا رہے ہو تو آپ بہت ان کے مذہب کی بات کہ کیا یہ مسلمان ہے تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں چلا کیونکہ کچھ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ نمو شاہ جمعہ شاہ کی بیٹی ہے جن کا مزار ہے اور کچھ ویڈیو میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو پتا نہیں یہ کہاں سے آئیں کہاں پیدا ہوئی اب پتا نہیں یہی نمو شاہ ہے جو جمعہ شاہ کی بیٹی ہے یا نمو شاہ کوئی اور ہے میں نے خوب کوشش کی پر مجھے سمجھ میں نہیں آیا مال لیجئے اگر یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی بھی ہے تب بھی یہاں اس دربار پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شرک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ان کاموں سے اس دربار سے اسلام کا مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ویڈیو کو آگے کر کے خدا کی واسطے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کیا جائے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس کے ویڈیو آگے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک نئی ویڈیو سبھی لوگوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئے ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم